اسلام علیکم فرنڈس ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آپ لوگ کیسے ہیں ہم آسان سی مزیدار دعوت سپیشل خیر بنائیں گے مزیدار سی خیر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو لیٹر فول کریم دودھ لیں گے اور اسے ایک بڑے برطن میں بوائل ہونے کے لیے چڑھا دیں گے اور اسے ہلکا ہلکا چلائیں گے تاکہ نیچے نہ لگے پھر میں ڈالنے کے لیے ہم نے کچھ ڈرائی فروٹس لیا ہے دس بارہ بادان دس بارہ کاجو سابت پندرہ بیز پسٹے ہیں دو چمج نارل کا براتا ہے اور کیسر ہے کیسر سے کلر اچھا ہو جاتا ہے اس کپ سے آدھا کپ ہم نے چاول لیا تھا اور کھیر کے بنانے سے پہلے آدھا گھنٹے پہلے بھگا دیا تھا چاول ہم نے بھگایا تھا اسے اب چھان لیں گے اور اسے پنکھے کی ہوا میں ململ کے کپڑے پر سوکھنے کے لئے رکھ دیں گے جب چاول سوک جائے گا تب اسے مکسی میں تھوڑے موٹے فارم میں پیس لیں گے اب ہم ایک فرائی پین لیں گے اسے ہلکہ گرم ہونے کے بعد چاول اس میں ڈال دیں گے گیس کے اس سم پہ ہی رکھئے گا نہیں چاول جل جائے گا اسے ہلکے ہلکے ہی بھوننا ہے میری کھیر کی ریسیپی بہت ہٹ تھی گھر میں سب نے بہت پسند کیا تھا ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا چاول میں سے خوشبو آنے لگے تب اس میں ہم ایک چمت دیسی گھی ڈالیں گے اور اسے ملاد لیں گے اور گیس بند کر دیں گے اب ہمارا دودھ بھی گاڑا ہو گیا ہے اب اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ڈالیں گا نہیں تو گانٹھیں سی بن جائیں گی چاول کی جب چاول پک جائے گاڑا ہونے لگے تو اس میں آپ ناریل کا برادہ ڈال دیجئے گا کیسر ڈال دیجئے گا ہم نے تین چار دھاگے ڈال دیئے تھے اب اس میں ہم چینی ڈالیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا اب ہم نے دو لیٹر میں ایک کپ سے تھوڑا کم چینی ڈالا ہے چینی کے ڈالنے کے بعد اس میں ہم کھویا ڈال دیں گے ہم نے اتنی دو لیٹر میں دیور سو گرام کھویا ڈالا تھا اب ہماری خیر بن کے تیار ہو گئی ہے گیس بند کر دیا اس میں ہم نے الہیچی پاوڈر ڈالا ہے اب ہماری خیر بن کے تیار ہو گئی ہے کو گیسی لگے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ ضرور کیجئے گا ЕТ اچھا ڈالا ہے